اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیر خیرے سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ٹاک ہیں اور خیر خیرے سے ہیں سوری فور دی لیٹ اپلوڈ پیچ میں میری طبیت جو ہے وہ تھوڑی خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے ویڈیو جو ہے وہ میں فورن سے اپلوڈ نہیں کر پائی تو یہ ہے ویڈیو کا پارٹ ٹو اور ہم ہانگ کانگ میں جب ہیپورٹ کے اندر گئے اور پاکستان جانے کی فلائٹ کا ویڈ کر رہے تھے تو یہ تب کی جو ہے وہ منظر ہیں اور اس کے بعد ہم پلین میں گئے اور جو ہے وہ پلین سے بانگکوک اور دن بانگکوک سے کناچی گئے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں this was how it was پلین کچھ اس طرح سے تھا اور پھر کچھ دیر بعد جو ہے وہ پلین ٹیک آف ہوا اور یہ جو ہے وہ ٹیک آف کے کچھ منظر ہیں بچے بہت خوش تھے اور ہم سب کو اتنے ٹائم بعد فلائٹ لے کر کہیں پر بھی فلائٹ کر کے بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ کافی ٹائم سے ہم نے فلائٹ نہیں لی تھی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوڈ ہے فوڈ آ گیا پانی کی ایک بوٹل تھی پہلے کچھ چھوٹا سا گلاس جیسا ہوتا تھا وہ سیل ہوتا تھا لیکن آپ وہ بوٹل دیتے ہیں جیسے آپ اپنے ساتھ کی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا پانی کمپلیٹ نہیں ہو تو اور یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ میل تھا فش کری ویس رائیس اور رائیس جو تھے وہ کافی فلیور فل تھے there were vegetables and fish and rice a lightly spiced rice اور میتے میں جو ہے وہ یہ cake تھا chocolate cake اور یہ chicken salami and potato salad تھا salad میں and bread and butter so rice جو ہے میں نے try کیے اور it was quite delicious not bad کبھی کبر کیا ہوتا ہے پلین کا فوڈ جو ہے وہ کافی بلیند ہوتا ہے یہ ہمارے ٹیس کے مطابق نہیں ہوتا یہ کافی اچھا تھا we were taking Thai airways اور اور I must say food was not bad پھر میں نے کافی مگوائی because I needed a dose of feel چاہے جو ہے وہ پلین کی بلکل بھی مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ بلکل پانی جیسی ہوتی ہے and I prefer strong tea تو کافی جو ہے وہ ان کی تھوڑی بہتر ہوتی ہے so salad جو ہے وہ میں نے try کیا chicken salami was not bad اور پٹیٹو سالد quite fresh تھا کافی اچھا تھا refreshing تھا اور ہلکا پھلکا تھا so yeah thumbs up it was a good meal اچھا تھا delicious meal تھا and quite good for the meal of flight تو یہ potato salad ہے وہ بھی میں نے try کیا تھا تو جیسے کہ آپ کو بتایا it was quite delicious سارے چار گھنٹے کی flight کا جو time تھا وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں نکل گیا پتہ بھی نہیں چلا اور Bangkok آ گیا and it was time to land تو یہ ہے Bangkok airport and we landed safely الحمدلاللہ and here we are at Bangkok airport to Bangkok airport پہ ہم پہنچ گئے اور اپنی اگلی flight کا wait کرنے لگے جو کہ کارانچی لے کے جانے والی تھی ہمیں wait جو تھا وہ 5 آورز کا تھا تو ہم نے کہا کیوں نہ Bangkok airport دورہ سا گھوم لیا جائے اور اپنے ویورز کو بھی گھوم آیا جائے so here you go آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب کریں اور ہم نیکس ویڈیو ملیں گے شکریہ اللہ حافظ